اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی یہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو ایک لگاتا ہوں یہ تقریبا ہماری ویڈیو ایک ہفتے کے بعد آتی ہے جمعہ رات یا جمعہ والدن ہم اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ یہ ویڈیو لگانے کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جو مجودہ ریال کی صورتحال چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ریال پاکستان بھیج دینے چاہیے مثال کے طور پر میرے پاس تین ہزار ہے پانچ ہزار دس ہزار ہے بیس ہزار ہے میں نے رکھا ہوا ہے کہ یار میں جاتے سے ہمیں گولڈ کی چیز لے کر جاؤں گا اپنے فیمنی کے لیے یا ایسے بزرگ بھی ہیں جی پرانے سعودیہ میں استاد ہے وہ ہمارے جن کو کافی عرصہ ہو گیا اور وہ رقم سیف کر کے تھوڑی رکھی ہوئی ہے یار میں نے جا کر بیٹی کے لیے جہیز بنانا ہے یا اس کی شادی کرنی ہے یار اگر کوئی مثال کا طور پر کوئی ینگ من ہے بھی تو وہ یہ سوچ رہا ہے جی کہ میں جاؤں گا جا کر یار اپنے کچھ شوق بغیرہ پورے کروں گا اور گھر اگر ہے جو گھر سیدھا بنا لوں گا یا سیدھا پتلا کر لوں گا اپنی شادی بغیرہ جو بھی معاملات ہیں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے پردیسیو کہ میری بھی ہے جی ہر بندے کی ہوتی ہے خواہشیں کب ختم ہوتی ہیں انسان کی اچھا برحال بات کرنے کے ساتھ مقصد یہ ہے کہ ایسے ہم نے اپنے پاس رہا رکھے ہوئے ہیں دو ہزار ہے پانچ ہزار ہے دس ہے بیس ہے پچاس ہے جتنے بھی ہیں تو یار ہم اس کو ابھی بھیج دیں پاکستان یا تھوڑا سیف کر لیں یا ایسا نہ ہو کہ ہم سیف کرتے رہ جائیں اور بعد میں لاکھوں کا نقصان ہو جائیں ابھی پانچ روپے ریٹ گر گیا اگر کسی کے پاس بیس ہزار پڑا ہوئے تو اس بچارے گی تو ایک لاکھ تقریباً ایک لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا نا اور پاکستان میں ایک لاکھ مہنہ رکھا تھا ہاں اگر کسی نے بیس پچیس ہزار رکھا ہوئے اور ریٹ بھائی سیونٹی تھری یعنی کہ ساڑھے تہہتر کے راؤن میں ہے اور ریٹ پہنچ گیا بیاسی تراثی آلنگ بیاسی تراثی کوئی نیا ریٹ نہیں ہے پہلے بھی ہو چکا ہے تو بھائی اس کی تو دو لاکھ کی لگی پھر دو لاکھ کا فائدہ ہو گیا اور یہ ایک کوئی غیر قرونی طریقہ نہیں ہے کوئی حرام کی کمائی نہیں ہے یہ بھی میں کوئی کر دوں آپ نے سعودیہ میں محنت کی ہے اپنے پاس پیسے کمائے ہیں آپ نے رکھے ہوئے ہیں جب میں چھوٹی جاؤں گا ساتھ لے جاؤں گا مجھے فائدہ مل جائے گا یا اس ٹائمانے جا کر اس کام میں لگا دوں گا میرے پاس ہوں گے اکٹھے پیسے تو وہ آپ یعنی کہ جب چھوٹی جائے اور ریٹ بھاڑ جائے تو اس میں بھائی اللہ کا شکر کریں اچھا برحال جی ہم اگر میں آج ویڈیو میں یہ بات کلیر کروں گا سب سے پہلے کہ پاکستان میں اس طوام پردیسیوں کو میں اس چیز کے اوپر پہلے بھی بات کر چکا ہوں آپ نے سعودی ریبیہ میں رہتے ہوئے یہاں پر ہی نہیں جو پاکستان میں میری بھائی دیکھ رہے ہیں ویڈیو وہ بھی سن لیں یہاں پر ہی نہیں سعودیہ میں رہتے ہوئے پاکستان کے معاملات کو بھی لے کر سعودی ریبیہ میں تو آپ کو پتا ہے ہم کسی بھی حکومتی معاملات کو لے کر یا کسی سرکاری ادارے یا حکومتی کسی بندے کے اوپر جیسے کہ شاہی کوئی بند ہے امیر ہے اس کے اوپر ہم کوئی کسی قسم کی بات نہیں کر سکتے ہیں یہ غیر قانونی ہے حتیٰ کہ ہم کسی کی سیلفی بھی نہیں پکچر بھی نہیں لے سکتے ہیں اچھا پاکستان میں بھی یہی دور ہے جی پاکستان میں آپ نے کسی بھی سرکاری ادارے کے اوپر بات نہیں کرنی ہے یہ بات میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ایک پاکستانی یوٹیوبر ہے جی میں ابھی یہ خبر پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے چودہ اگست کے اوپر شاید میں نے تو ابھی تک وہ گانا نہیں سنایا گانا کو بنایا تھا جی بل بل پاکستان وہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے دل دل پاکستان ہے بسکلی صحیح گانا بھی وہ ہوا اس نے وہ بل پکڑا ہوا ہاتھ میں بل بل پاکستان آپ کو پتا ہے بل بجلی کے بل بہت آ رہے ہیں پاکستان میں لوگوں کو تو اسی چیز کے اوپر وہ بورے جی یہ گانا انہوں نے بنایا اور اپنے کسی شوشل پلی اپڈیٹ فارم کے اوپر یا سکر ٹک ٹاک کا انسٹا ہے فیس بک یا ٹویٹ یوٹیوب وہاں اپلوڈ کیا ہوگا تو بعد میں ناملوم افراد ان کو گھر سے اگوا کر کی یعنی کہ گھر سے ان کو اٹھا کر لے گئے ابھی سپریم کورٹ نے ان کی بازیابی کا حکم دیا ہے ابھی بازیاب کب ہوتے ہیں کدھر سے ہوتے ہیں کیا معاملات آتا ہے کوئی نہیں جانتا بھی تک یہ بات صرف آپ کے ساتھ کنے کا میرا مقصد یہ تھا کسی بھی معاملے کو لے کر حکومتی معاملات کو لے کر یار کوئی بھی کسی قسم کی غلط بات مت کی کہ ہاں آپ کو بل زیادہ آیا ہے آپ سوشل میڈیا کے اوپر بول سکتے ہیں کہ بھائی میرا اتنے یونٹ ہیں یار اتنے یونٹوں کے اوپر اتنا بل بنت ہے کیا جو مجھے آیا ہے یہ آپ بات کر سکتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن کوئی بھی کسی قسم کی آپ بورنے کے آپ کوئی نیکٹیو بات یا کوئی اتارے کو لے کر ٹارگٹ کرنے والی بات کریں گے تو پھر بھائی آپ کے لئے مشکل بہت بھی بنجے کی جب آپ پاکستان انٹر ہوں گے تو آپ کو ائرپورٹ سے ہی گرفتار کرنی جائے گا اور ایسے بے شمار بندے گرفتار ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو یہ کر دوں میں اچھا بارال بات یہ ہے جی کہ اگر کسی بندے کے پاس میں ایک آپ کو مثال دے جاتا ہوں میں تمام سمجھ جائیں گے اگر کسی بندے کے پاس بیس ہزار ریال پڑا ہو گا تو بھائی پانچ رپے اگر ریٹ گرتا ہے تو اس کا تو ایک لاکھا نقصان ہو گیا آنے والے وقت میں لیکن ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی یہ میرا ماننا ہے ہر بندے کے اپنی رائے ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں ریال کا ریٹ ڈاؤن نہیں ہوگا ریال میں بہتری ہی آئے گی اور اس میں ایک آدھ منتھ لگ جائے ڈیڑھ منتھ لگ جائے تو اس کے بعد اگر مثال کا طور پر آپ دو چار چھے منتھ کے بعد چھوٹی آنا چاہ رکھیں ہیں تو آپ اپنی ضرورت جتنی ہے گھر میں اتنے بھیجیں کوئی بھی کسی قسم کی اس میں آپ دوسری بات مت سوچیں ہاں اگر آپ کے پاس اضافی بھئی بچتے ہیں تو آپ یہاں پر سیف کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے جب آپ کے پاس اگر مثال کا طور پر بیس ہزار ریال بھی سیف ہو جاتا ہے آپ دو چار چھے منتھ کے بعد چھوٹی جاتی ہیں تو ریال کے ریٹ میں اگر دس سے پندرہ روپے دس سے پندرہ روپے کا بھی اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بیاسی طرح سیگیوں پر ریٹ اگر چلا جائے کیونکہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے تو اگر دس سے پندرہ روپے کا ریال ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو بھئی دیفنیلٹی آپ کو دو سے ڈھائی لاکھ روپے کا فائدہ مل جئے گا تو اس میں میں بولتا ہوں دو سے ڈھائی لاکھ میں آپ ہونڈ ایک سو پچیس بھائی پاکستان میں تقریباً ڈھائی لاکھ کے راؤن میں پہنچ چکی ہے وہ لے سکتے ہیں اور وہ مہنہ رکھاتی ہے اور اور بھی بہت سے ہیں جی کام کاج آپ کسی بھی کی مدد بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن حکومت کو ٹیکس دینے کے بعد یہ میری بات یاد رکھئے گا کیونکہ آپ نون فائلر ہیں تو پھر اس کے حساب سے آپ کو ٹیکس پیو کرنا پڑیں گے ہاں فائلر ہیں تو پھر بھی آپ کو ٹیکس پیو کرنا کریں گے لیکن فائلر بندے کے اوپر ٹیکس کم لگتے ہیں نون فائلر کی نسبت تو تمام پردیسی بھائی میرے نزدیک یہ ہے کہ ریال کریٹ بڑھے گا آنے والے وقت میں اور آپ کو اچھا خاصہ فائدہ ہوگا جنہوں نے ریال اگر کوئی یہاں پر اپنے پاس جب میں چھٹی جا رہا ہوں یا میں فائنل ایکزر چلا جاؤں گا یا چھٹی جاؤں گا اس ٹیم ساتھ لے جوں گا انہوں نے کچھ اپنے پاس جوڑے ہوئے ہیں چاہے کسی بھی مجبوری کے تحت تو آپ کو فائدہ مل جائے گا یہ کنفرم بات ہے ہاں اگر کوئی بندہ پاکستان میں رہ کر ریال کہیں سے لے کر بائے کر کے اس کو رکھتا ہے مہنگیوں کے نکالوں گا وہ گیر کرونی طریقہ ہے تمام پردیسی جو ہیں آپ کا کوئی گیر کرونی طریقہ نہیں ہے